موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین جاتاں دیکھ رہے ہیں پروگرام میں ہم معذرت اور میں ہوں آپ کا مزبان سلطان شاہ پچھلے کئی اپیسوٹ سے ہم آپ کو لاہور شہر کا احوال دکھا رہے ہیں لاہور شہر جس کو پیرس کہا گیا جس کو سلجلینڈ کہا گیا لاہور شہر کو ترکیاتی شہروں کی مثال دی گی کہا گیا کہ پنجاب کا دار الخلافہ ہے یعنی لاہور شہر یہاں پر ترکیاتی کاموں کی برمار ہوئی ہے یہاں پر اتنے کام ہوئے کہ یہاں پر آپ کوئی کام رہنا باقی رہنے کیا لیکن مسلسلہ مختلف اپیسوٹس میں آپ کو لاہور شہر میں ہونے والے کام جن پر ضرورت ہے جن پر توجہ چاہیے سرکار کی وہ دکھا رہے ہیں آج پروگرام میں گفتگو ہوگی لاہور شہر کے میں بسنے والے لاہوریوں کے حقوق کی بنا معذرت اس وقت میک لیگن روڈ پر موجود ہے میرے دائے جانب یہ سڑا کے لاہور کی المارو مال روڈ کے لاتی ہے یہاں کے کمانین بھی بہت سکتے ہیں اور یہاں پر کام بھی بہت سکتی سے ہوتا ہے یہاں پر کوئی گھڑا بنتا ہے اس کو فورا فل کر دیا جاتا ہے تاکہ مال روڈ کو بہتری نکھا جا سکے لیکن یہ مال روڈ کے اشارے کے ساتھ ہی سڑک ہے جو میک لیکن روڈ ہے اور اس کے مناظر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو روز قبل لاہور شہر میں بارش ہوئی ہے کہایا گیا کہ مشنری اتنی تیز کام کرے گی کہ کئی پانی کھڑا نہیں ہوگا دن رات کام کیا جائے گا مجھے انتخابات سے قبل عمران خان صاحب جو وزیراعظم پاکستان بن چکے ہیں ان کا وہ منظر یاد آیا جب وہ کیمپین کے لئے لاہور پہنچے تھے تو وہ لکشمی چاک پہ اترے انہوں نے کہا کہ شمار شریف جو کہ سابق وزیراعظم پنجاب ہے وہ ڈرامے کرنے کے لیے بوٹ پہن کر پانی پہ اتر جاتے تھے تو خان صاحب نے اسی کی کوپی کیا اور کہا کہ میری دور حکومت میں ایسے ڈرامے نہیں ہوگے صرف اور صرف کام ہوگا تو پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے احوال دیکھیں اور اس اپیسوڈ میں بھی آپ احوال دیکھیں کہ کہاں ہے وہ کام کہاں ہے وصیب اکرم فلس صاحب جو کہ اس وقت وزیراعظم پنجاب یعنی عثمان بزدار صاحب اس وقت پنجاب بھر میں بزدار پیکج کی بازگشت ہے کہا گیا جا رہا ہے کہ عثمان بزدار وزیراعظم پنجاب نے ترقیاتی فنڈز جاری کر دیئے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جنوبی پنجاب سے لے کے سینٹر پنجاب کے تمام اجلا کے لیے فنڈز جاری کی ہے لیکن لاہور شہر پہ میرے سرگار تھوڑے فنڈز جاری کر دیں کیونکہ لاہور شہر جو کہ ترقیقی مثال بن گیا اور یہ کہا گیا تھا کہ پورے پنجاب میں سب سے زیادہ ترقیاتی فنڈز لاہور شہر میں لگتے ہیں دو ترقیاتی کام جو ہوئے تھے اب کیونکہ اس پہ کام ہو نہیں لیا تو حالت ازار خراب ہونے کے باعث یہ آلات سامنے آگئے یہ سڑک سیدھا جاتی ہے میٹرو سریشن تک اور وہاں سے یہاں تک دف سیکل تک پہنچتے ہیں مالور کے سیکل تک کہ آلات خراب ہیں السلام علیکم السلام کیا نام ہے عمر علی سام کے رہنے والے ہو میں اسلامباد کا رہنے والا ہوں میں نے تو لاہور کے بارے میں بڑا سنا تھا مگر ادھر آگے کوئی آلات ہی نہیں ہے اچھا سنے گندہ اورکت ہے بہت اچھا سنا تھا یہ پیرس بنا دیا ہے ادھر کچھ بھی نہیں ہے یہ پیرس نہیں منایا ہے یہ پیرس بنا دیا ہے یہ وینس بانت کی ہے یہ وینس کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں ادھر اترنے ہوتا ہے بندہ گیا ہے ادھر ڈنگر بھی نہیں چال سکتا نہیں چال سکتا دنگر ہوتا ہے درابی ساہم آس تاہیے باز جار میں دو گاڑی جلائے کے تھا یہاں ہوں دنگے ہیں پرشان ہو گیا ہوں میں یقین کریں کہ یہ روڑوں کی آلد ہے میاں سے ہم نے کیا کیا جی یہ حکومت کیا کر رہی ہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہا جو بھی آتا ہے کہتا ہے پہلے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن کرتے کچھ بھی نہیں ہے کیا ستا تھا کہ لاہور پہ کتدا کام لاہور ہے کہتا تھا یہ پیرس بنا گیا ہے پیرس بنا ہوا ہے یہ پیرس میں گزر رہے ہیں دیکھیں آپ یہ پیرس میں گزر رہے ہیں یہ باز دیکھیں یہ پیرس میں گزر رہے ہیں یہ پیرس میں گزر رہے ہیں دلی آئی ہیں تھے آئیے تم دلی مہت شکر ناظرین یہ رکشے کہ لوگ ہیں آپ نے ان کی گفتگو سنی ہیں سب ہی ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے میں جانے کی کوشش کرتا ہوں گا یہ پروجیکٹ کب شروع ہونا تھا کیونکہ ہم آپ کو مسلسل لاہور کے مختلف علاقوں کے پروجیکٹس دکھا رہے ہیں اور آپ کو ساتھا ریپورٹ کریں گے ہمارے ریپورٹر جو خبریں دیتے رہے ہیں ان خبروں پر ایکشن کیوں نہیں ہو رہا سرکار کو جب پتہ لگ رہا ہے کیونکہ سرکار خود جان نہیں رہی تو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں ہم اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے ہائلٹ کر رہے ہیں وہ پروجیکٹ جس پہ سرکار کے توجہ کی ضرورت ہے سبھی کیا وجہ ہے میں پرشان ہو گیا مختلف لاہور کے علاقوں میں جا جا کے دیکھیں کہ کام ہی نہیں ہونا دیکھیں سلطان سب سے پہلی بات ہے جب ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ تبدیلی سرکار آ گئی ہے تو وہ کام نہیں کر رہی ہے حالانکہ یہ جو پروجیکٹ تھے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا شباز شریف نے اور یہاں پر نالا ڈالا گیا تھا نالے کو پور کیا گیا تھا جس کے لئے اس کی خدائی کی گئی اور جب خدائی کر لی گئی تو اس کے بعد جو کنیکشن ہے نیچے نالے کا اس کے بعد پور کرنے کے بعد بھی اس کو چالو نہیں کیا گیا جس کی مثال جیتی جاگتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پانی موجود ہے سڑکوں پر وہ نالے کا کنیکشن ہی چالو نہیں کیا وہ کنیکشن ہی چالو نہیں کیا پیسے لگا دیئے پیسے لگا دیئے فنڈ جاری کر دیا پائپس آگئے پائپس رچے پڑے میں ہیں لیکن کسی کام کے نہیں ہے وہ زندہ لاش ہے رچے جو پڑے میں ہیں پائپس یہاں پر جو نالے دارے ہیں کام کر کے چھوڑ گئے ہیں ایسے چھوڑ گئے ہیں اس نے پانی کیا نکاسی کوئی نہیں ہے یہاں پہ کوئی نکاسی نہیں ہے مہارات بھی صحیح کہہ رہا ہے بلکل نکاسی بھی نہیں ہے اور بند پہ چلیں پہ بند پہ تھیا ٹیفیک جہاں میں وہاں پہ کوئی نکاسی پانی کی بنا رہے ہیں اگر آپ نیلے کمبر چلیں گے وہاں پہ یہی ہے پرانے نارک لی جائے وہاں پہ یہی ہے تو اب جو سرکار آ رہی ہے وہ کیوں نہیں کام کر وہ کہتے ہیں ہمارے خزار میں پیسے نہیں ہے کہاں سے دیں پیسے نہیں پیسے نہیں ہے بندہ سارے کام رکے ہوئے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں ایک اہم شریع لاہور کا بات کر رہے ہیں میں نے آپ کو اسی طرح انٹرپٹ کے تاکہ جب جللش بات کرتے ہیں تو بہت چپتی ہے بری لگتی ہے کہا جاتا ہے کہ ہم سائیڈز دیتے ہیں تو عام آدمی کی بات سکنا دی تاکہ مہر لگا دی ہے کیا ہم عام آدمی بھی وہی بات کرنا ہے جی بلکل عام آدمی کی طرح ہم بات بتائیں گے کیونکہ ہمارا جو کام ہے وہ ان کے تک پنچانا ہے بات تاکہ کام تو انہوں نے کرنے ہیں ہمارا کام صرف اگاہی کا ہے کہ ہم لاہور نیو صرف اگاہی کر سکتا ہے تاکہ کاموں کو نجاندہ ہی کر سکتے ہیں کہ حضور یہ بھی آپ کا شہر ہے یہ آپ کا شہر ہے جو آپ نے دعوے کیے تھے سابق وزیرحالہ نے جو دعوے کیے تھے وہ بھی آپ نے کیونکہ یہ کام ہم نئی سرکار پر ڈال نہیں سکتے ابھی جو اس میں تاخیر ہو رہی ہے وہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ آنے والی جو نئی حکومت ہے اس کے ذمہ ہے یہ کام لیکن جو پائپس لاکھوں رپے کے فنڈ سے ڈالے گئے تھے وہ بھی تو عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہی تھا نا یعنی وہ چالوں نہیں کیا آپ جو خبر دے رہے ہیں اور اگر وہ یہ دوبارہ سفرش کے نظام دے تو یہ دوبارہ خدا ہی ہوگی پھر دوبارہ اس کو چلایا جائے گا پھر پیسے لگیں گے پھر فنڈ استعمال ہوگا پھر آپ کے اور میری جیبوں سے پیسے جائیں گے ہم آدمی کی جیب سے پیسے جائے گا میں آپ کو سلطان ایک باپ دارت ہوں کہ جو آپ بڑی 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 بلڈنگز دیکھ رہے ہیں ان کے واششوز میں جو پانی جا رہے ہیں وہ یہاں کا اندر کا پانی اندر جا رہا ہے یہ میں آپ کو بڑی باپ بطا رہا ہوں کیونکہ گھروں میں پانی جاتا آپ نے دیکھا ہوگا لیکن جو بڑے بڑے دفاتر دیکھ رہے ہیں ان کا پانی میں مکس ہو رہا ہے کیونکہ جو پائپ سندر ڈل چکے میں ہیں وہ پائپ سب دوبارہ ڈالے جائیں گے وہ پائپ سڑ گئے ہیں پائپ سڑ گئے ہیں ہم شہری ہم سے اور بات کرنا چاہ رہے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام سر کیا نام ہے سولت میرا نام ہے کہاں سے آئے ہیں فیلحال تو میں شہر کے لینے والا تھا لیکن یہ حالات کو دیکھ کے یہاں سے موب کر گیا کہاں گئے میں فروس پروڑ پہ اتنی دور سے لے گئے سر کیا کریں مجبوری ہے یہ حالات دیکھ رہے ہیں کیا ہوا ہے ان حالات سر ان حالات کو آج سے نہیں ہوا یہ دس بارہ پندرہ سالوں سے یہ ہے ایسے ہی چلے کیوں نہیں کوئی صحیح کرتا سر یہ حکومت کا کام ہے ہمارا تو کام نہیں ہے نا یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ آج یہ بنائیں گے انہوں نے فینش کر دی بلکل پالی شڑک کر دی کال وہ آجیں گے آپ کے ٹی این ٹی والے کہ جی یہاں پہ ٹیلی فون کی تارے نہیں ہیں وہ ڈالنے کے لیے وہ کھول جائیں گے یعنی کوئی پلاننگ کے بغیر کا کوئی سیر پیار نہیں ہے کسی قسم کا بھائی آپ ایک چیز تو تیار کریں پرفورما تیار کریں بھائی کسی نے تارے ڈالنی ہے تارے اسی وقت ڈالیں پائپ لائن ڈالنی ہے پائپ لائن اسی وقت ڈالیں ہر چیز ڈال کے اس کے پاس سڑک تارے کیا سب اپنا گھر مناتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ پہلے نیچے وائرنگ ہونی ہے پائپنگ ہونی ہے سب کو جھونا ہے پھر گھر کی امارت نقشے کے مطابق ہونے ہیں یہاں کوئی نقشہ سالی ادھر تو خضول کی کمائی ہے ٹھیکوں کے ٹھیکے چل رہی ہیں وہ تاروں والوں کا لیدہ ٹھیکہ آنا ہے پائپ لائنوں والوں کا لیدہ ٹھیکہ آنا ہے پیسہ جیب سے نہیں جانا ہے ان کی جیب سے ان کی تو کمائی ہونی ہے جیب میں کب سے ہی سڑک دوٹی ہوئی ہے یار ہمیں تو ادھر کافی عرصہ ہو گیا آتے ہو گئے یہ اس سے بھی برے علاہت ہیں جب سے یہ ٹرین شروع کیا ہے انہوں نے اس وقت سے برے علاہت ہیں بیمار ہو گئے ہم لوگ بیمار ہو گئے ہیں بیمار ہو گئے ہیں ہون سے بیماری ہوئی میری سیسٹر ہے ان کو فیپڑوں کا مسئلہ بات ہم جناہ آسپیٹل میں داہ رہے ہیں بیس دن رہے ہیں بیس دن جناہ آسپیٹل میں لوگ کینسر کے مریض ہو رہے ہیں بھرگار کو نظر کیوں نہیں آرہا بھائی جن آپ لوگ دکھائیں ان کو خبریں ہماری واض پنچائیں ان تاکہ آپ نے پنچائیں نہیں ہیں یہ علاقہ نہیں ہے ہم سمن آباد رہتے ہیں گلشرہ بھی وہاں پہ اتنا خراب نظام ہوا ہے چھوٹے 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 بچوں کو یرکان ہو رہے ہیں بڑوں کو یرکان ہو رہے ہیں اور اوپر سے ڈاکرز لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی فیسیں بڑھائی ہوئی ہیں گریب آدمی تو دوہ ہی لینے کے قابل نہیں رہ گیا کتر سے آئے ہیں آپ ہم یہ گچھرہ بھی سے گچھرہ یہ سڑک کب سے ٹوٹی ہے کافی دیر ہو گئی ہے کافی بہت دیر ہو گئی ہے کیوں نہیں بنتی پتہ نہیں کیا مسئلہ ان کا آپ کو پریشانی نہیں ہوتی بہت زیادہ ہے بلکہ اب تو کافی روڈ ٹوٹ گئے ہیں تو پریشانی نہیں ہوتی سرکار تو کہتی ہے پریشانی نہیں ہوتی سرکار ادھر آتی ہوگی تو پریشانی ہوگی آئے گی تو پریشانی ہوگی ظاہر ہے تو آپ کی پریشانی سرکار کی پریشانی نہیں ہے سرکار تو سوچی نہیں رہی اگر سوچ رہی ہوتی تو بناتی نا ادھر سے آ رہے آپ میں گھر سے آ رہا ہوں ادھر ہی گھر ہے آپ کا یہ سڑک کب سے چوٹی ہوئی ہے یہ سڑک الیکشن سے پہلے پہلے یہ ختم ہوئی تھی انہوں نے کام بیچ میں چھوڑ دیا تھا بیچ میں چھوڑ دیا تھا تو کتنے مسائل ہے مسائل تو آپ کے سامنے ہے جیسے پانی در بارش ہوتا تو پانی تھوڑا سا بھی پانی کھڑا ہو جاتا ہے نکالتے نہیں ہے کوئی سی بریج کا کوئی پروپر نزام نہیں ہے تو بناتے کیوں نہیں ابھی تو نئی کومت آئی ہے تھوڑا ٹائم تو لگے گا وہ ٹائم دینا چاہیے نا جہاں پر آپ نے پانچ دس سال ان چوروں کو دیکھا تو ان کو بھی پانچ سال دیکھنا چاہیے سڑک ایسی رہی ہے سڑک تو ابھی کام تو ہو رہا ہے اصل میں میٹرو کی وجہ سے یہ کام تھوڑا دا رکا ہوئا ہے میٹرو جیسے مکمل ہوگی تو امران خان کچھ نہ کچھ کرے گا تکلیب بن کوئی دو سے ڈائی سال ہوگی کیوں نہیں بناتی سرکار یہ تو ان کو چاہیے نا سرگار کو کچھ سرگار نے کیوں نہیں بنای وہ تو کہتے تھے ہم نے کوئی سڑک چھوڑی نہیں ہے شباز شریف صاحب دعویٰ کرتے تھے شباز شریف صاحب دیکھیں نا وہ سیئر میٹرو ٹرین بنا رہے تھے اس کی وجہ سے یہ ساری خود آئی ہوئی بھی ہے شباز شریف صاحب دیکھتے تھے میں نے پنجاب ہے کوئی دیہا تو نہیں چھوڑا جا سڑک نہ ہو تو لاہور شہر ہے مال کے بالکل ساتھ ہے مال کے ساتھ یہ ہے ادھر کوئی کام ہوڑیا سی اس تو بعد انہوں نے برابر کارتی مکر بنا ہی نہیں اس تو بعد انہوں نے کمہ دا ٹیم ختم ہو گیا نہیں کمہ دی بنا رہی ہے نہیں کمہ دو اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے بچار امران خان صاحب دوسرے کام نے بیڑھیں گے کربشن والے یہ سڑک کب سے چھوٹی ہوئی ہے سر کوئی چھ سات سال ہو گئے ہیں چھ سات سال ہو گئے ہیں کیوں نہیں بنی یہ سڑک سر ادم توجہ کی وجہ سے کس کی توجہ نہیں تھی سرکار کی حکومت پنجاب کی شہباز شریف صاحب شہباز شریف صاحب تو دعویٰ کرتے ہیں میں نے پنجاب میں کوئی گاؤں نہیں چھوڑا جائے سڑک نہ بنائی ہو تو مال نوٹ کے ساتھ ہے لاہور ہے سر آپ کے سامنے یہ بیزیسٹ روڈ ہے اس میں ریجنل ہیڈ آفیس نیشنل بینک ہے ایف بی ارک آفیس ہے ایجی آفیس ہے مین شہرائے بیزی آفیسز ہیں لیکن یہ چھ سات سال سے اس کا یہی حال ہے لاہور پر تو بلکل ہی توجہ نہیں ہے اس گورنمنٹ کی توجہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ الزامات اور ادر ادر کی فالتو چیزوں کے اوپر ہے کام کرنے کے اوپر بلکل توجہ نہیں بلکل توجہ نہیں ہے بلکل توجہ نہیں ہے ہمارے سامنے دیکھیں لاہور کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے یہ آپ نے عام آدمیوں کی راہے سنی ہے آن جی بھائی کدھر سے آ رہے ہو میں ہیلے کولی سے آ رہا ہوں کتنی پریشانی ہے بہت زیادہ پریشانی ہے میں چار سال ہو گئے ہیلے کولی میں پاہ رہا ہوں جب نواز شیف کی کمہ تھی تب بھی یہ روڈ نہیں بنے بھی مران خان صاحب کی کمہ تاگی پھر بھی یہ روڈ نہیں بنی یہ بنے گی کب ہے یہ ہمیں بھی نہیں بتا کب بنے گی لیکن بہت زیادہ پریشانی ہے یہ تک کھٹے ہیں پانی خراب ہو جاتا ہے کپڑے بھی گندے ہوتے ہوتے ہیں کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں بلکل ایسی ہی ہے تو بہت زیادہ یعنی کہ صورتیار خراب ہے یہاں پہ سبھی لاہور کی عوام سے میں نے بھی ستنی لوگوں سے بات کی ہے بڑے مایوس ہیں لوگ لوگ پچھلی گورنمنٹ کو بھی بلیم کرے ہیں موجودہ گورنمنٹ کو بھی بلیم کرے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی گورنمنٹ کے تو توجہ ہی نہیں ہے پچھلی گورنمنٹ نے تو خیر جو کیا وہ کر کے دکھا دیا وہ چلے گئے اب جو گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی آپ کی لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں پروجیکٹس تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں فنڈز ہی جاری نہیں کیا جا رہے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب کی اگمت ہے عمران خان صاحب نے ایک نعرہ لگا کے کہ یہاں پسے جو لوگ ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر گزرنے والے ہیں جنہوں نے دفاتر جانا ہے جنہوں نے اپنے کام کاج پر جانا ہے ان کے لئے شدید مشکلات ہیں کہ یہ ترجیحات پر نہیں کریں گے بیماری کی بات کی کہ یہ صحت کے مجنسی نافذ ہوگی وہ لوگ جس طرح کہتے ہیں ہم بیمار ہو رہے ہیں یہ صحت ہی ہے یہ تو ابھی آپ کریں مین شراح کی بات یہ ہے مال روڑ جانبے ہم موجود ہیں ابھی ایسی گلیاں باقی ہیں جو ہم دکھاتے ہیں جس پر کام ہونا باقی ہے لیکن اگر مین سڑکوں کا یہ آل ہوگا تو گلیوں تک یہ حکومت نہیں پہنچ پائے گی جو کہ مین سڑکوں کا کفر نہیں جائے اور سبھی فنڈز کی بات کی جاتی ہے کہ فنڈز نہیں ہے اگر آپ نے کسی کام کو مینٹین کرنے کے لئے تھوڑا بیسا بھی نہیں لگانا تو اس کو آپ کو پانچ سال بعد یا دو سال بعد یا تین سال بعد بہت زیادہ بیسا لگانا پڑے گا دیکھیں سلطان یہ جو کام ہے اس میں آپ کے پائپز ڈل چکے ہوئے ہیں صرف سڑک کا منمت کا کام رہ گیا اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو آپ کے پیبل نہیں ہیں اگر وہ نہیں ہو سکتا کام تو اسمان مزدار بھی کے پیبل نہیں ہے بلدیاتی نمائندے بیٹے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں یہاں پہ کام کر سکتے ہیں وہ رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں اور بلدیاتی نمائندے سے بھی جب ہم نے بات کی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں ہمیں پیسے نہیں دیا جارہا ہم کام کرنی سکتے ہیں اسمان مزدار صاحب خود میڈیا انٹریکشن کرتے نہیں ہیں جواب دلنے کے لئے تیار نہیں ہے بات کر رہے ہیں لاہور شہر میں ہونے والے ترکیاتی کام ہوگی مزدار سرکار جب سے برسر اقدار آئی ہے تب سے یہ کہا گیا کہ مزدار سرکار بہت زیادہ کام کرے گی ترکیاتی کاموں کی بھی برمار ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو انفرسٹرکچر ہے اس پہ بھی تو توجہ دی جائے گی لیکن ایویجنسی نافذ ہونے تھی صحت پہ تعلیم پہ ہم نے آپ کو مختلف پروگرام صحت پہ بھی دکھائے تعلیم پہ بھی دکھائے اب ایک اپیسوڈز میں آپ کو پروگرام دکھا رہے ہیں کہ لاہور شہر میں ہونے والے ترکیاتی کام ہوگی یہ کوین میری سکول ہے اور اس سے گیٹ کے سامنے ہی سڑک ٹوٹی ہوئے یہاں سے روز بچے سکول جاتے ہیں سکول واپس آتا ہے لاہور میں دور اس کے بعد بارش ہوئی ہے اور بارش کے بعد لاہور کے مختلف کونوں میں پانی کھڑا اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی موجود ہے پانی نہیں نکالا جالا جب بچے سکول کے لیے پہنچتے ہوں گے تو یہاں سے وہ اپنا یونی فارم گندہ گھر کے سکول کے اندر جاتے ہیں اس کے بعد ان کو تیچھے سے بھی ڈانٹ پٹتی ہوگی ان کے دوست سے باب جو بڑی گاڑیوں میں آتے ہوں گے وہ تو گیٹ کے آگے اتر جاتے ہوں لیکن جو غریب کا بچہ ہے جس میں پیدل آنا ہے رکشے پی آنا ہے موٹر سائیکل پر آنا ہے یا سائیکل پر آنا ہے وہ اس سڑک پر آتے ساتھ ہی اس کے کپڑے گندے ہوتے ہوں گے سبھی ہی ہم آج سا موجود ہیں ہمارے ریپورٹر سبھی یہ ایک اور سڑک ہے کتنی سڑکیں دکھائیں گے اور پروگرام کرتے جائیں گے یہ سڑکیں ختم نہیں ہوں گے پروگرام ختم ہو جائے گا ہمارا یہ بھی ایک سڑک ہے کوئن میری سکول ہے یہ سکول کے بعد کی سڑک تعمیر بھی ہوئی دیکھیں یہ پہلے بھی یہاں پر نیپے روڈ چوک ہے بلکل یہاں پر ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میوہ اسپیٹل کے روڈ جو راستہ جاتا ہے وہ جاتا ہے لاہور نیوز نے بار بار ان کو دکھا کر جیو کامے بالا کو یہ اس کی توجہ دلوائی تھی کہ نیپے روڈ کی جو سڑک ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تب چھے ماہ کے بعد جا کے وہ سڑک تعمیر ہونا شروعی تھی لاہور شہر کی اس طرح کی سڑکوں کی آپ نے بات کی جتنی آپ سڑکوں کا نام لیں گے وہ سڑک ٹوٹی ہے آپ پہنش علاقوں کی بات کر لیں آپ بیکپورٹ ایریاس میں نہ جائیں آپ پہنش علاقوں کی بھی بات کریں ہر جگہ پہ ٹوٹا کیونکہ منٹیننس جب تک آپ نہیں کریں گے جب تک اس کے اوپر پیش ورک بہت ضروری ہے دیکھیں پیش ورک ضروری ضرور ہے لیکن پیش ورک کے نام پر کرپشن مت کریں جو چھوٹے سی پیش ورک کے لیے آپ جو کرپشن کرتے ہیں وہی عوام کو بھگنا پڑتی ہے کیونکہ جب آپ نے پائپ ڈالنا جیسے کہ ہمارے شہری نے پہلے بات کی ایک پائپ ڈالنے کے لیے آپ دوبارہ کھوڑ دیتے ہیں پھر اس کے اندر پیٹی سیل کی تارین ڈالنے کے لیے دوبارہ کھوڑ دیتے ہیں تو وہ پیسہ ڈینڈ ہے اس کا وہ عوام کا پیسہ ہے وہ آپ کا میرا غریب عوام کا پیسہ ہے عوام کا پیسہ ہے عوام سے بات کر لیتے ہیں کی آلے چاچا الحمدل لیلا جی کلو دیو سڑک ٹوٹی ہے بڑے دن ہو گئے نہیں ایمولنس بھی یہاں سے جاتی ہے جس طرح سب ہی نے بتایا کہ یہاں میو آسپنیل بلکل قریب ہے تو ایمولنس بھی یہاں سے گزرزی بھائی جان ادھر کی رہنے والے ہیں یہ کب سے ٹوٹی ہے سڑک یہ سر جی سمجھ لے دیکھ سال ہو گیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے کیوں نہیں سہی کر رہے سر جی پتا نہیں ایک منٹ آپ کے بعد واپس آتا ہوں ایمولنس والا بھائی اس سے خالی جا رہا ہے تو اس سے ہم روکے بات کریں کہ اس کو ایمیجنسی نہیں ہے سلام علیکم یہ ایمیجنسی میں تو نہیں ہے نا آپ سر مجھے یہ بتائیں گے کب سے یہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے سر یہ اگریمنٹ چار پانچ ماں ہو گیا تو یہ صحیح کیوں نہیں ہوتی ہے آپ جب پیشنٹ کو یہاں سے لے کے جاتے ہوں گے ہسپلیل پانچانا ہو گیا ایمیجنسی میں یہ سڑک پر ٹرافک بھی ہوتی ہے پانی کھڑا ہوتا ہے سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکارت کتنی بریشانی ہوتی ہے بہت شکریہ ایمیلنس کے ڈرائیور بھائی کہہ رہے ہیں کہ پرابلم ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سرکار کو اس پر جلد و جلد کام کرنے چاہیئے کیونکہ یہ رستہ ہسپلیل کی طرف جاتا ہے بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ پرابلم بہت زیادہ ہے سر جی ظاہری بات ہے جب یہ سکول بھی ہے جب یہ چھٹی ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پر ٹریفک بھی بڑی بلاو کیونکہ ظاہری بات ہے سرک ٹوٹی ہے ہر کسی نے گاری بھی اسے سائیڈ پر لگانی ہے لا نہ کرے کوئی ایمیلنس آجائے یہ ایمیلنس والے سے بات کی ہے وہ گیرا بڑی مشکل ہوتی ہے جب کئی مریض کو لے کے جانا ہوتا ہے ہاں دی سر جی ظاہری بات ہے سرک بلوک ہو جاتی ہے ادھر سے گزرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے میں کبھی یہاں پہ سکول ہونا میں دین کے ٹائم ایدھر سے گزرنا مجھے کم پند نہ مینے لگتے ہیں یہ ادھر سے ایدھر آتا ہوئے بھائی کدھر سے آ رہے ہو میں راجگر سے کتنی مشکل ہے یہاں مشکل تو تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے کپڑے گندے ہوتے ہیں سرکار کی مرضی سرکار کی مرضی چاچا سرکار کیو کیوں نہیں بتاتی سرکار یار ہے ہونہ 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 پتا ہوئے گا چاچا سرکار کیا سرکار کیوں نہیں ہے یہ ہونہ 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 پتا ہونا چاہید ہے ہونہ ہونہ خیال کرنا چاہید ہے ہونہ ہونہ خیال کرنا چاہید ہے بھائی کسی ہوئے گا یہ جو آپ کرتا ہوں اصل میں یہ بات ہے اگر ان کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے روڈز کے لیے کوئی ایسے بندے ہائر کر لیں جو کہ یہ سفائی کر سکیں ملکہ اگر تھوڑا سفائی کیسے ہوگی یہ سڑک بنانی بڑے گی اگر بجٹ نہیں ہے یہ میں بات کروں بجٹ نہیں ہے تو مٹی ڈال دیں نہیں کیا گئے انٹرینے تو کچھ کریں کہ سفائیاں کر لیں کیچڑ کی کیسے سفائی کریں آپ بتائیں سرکار آپ کو سن رہی ہے آپ کا بشورہ بڑا مفید ہوگا ان کے لیے کیسے سفائی کریں لوگ ہیں ان کو کہیے کہ یہ یہ بھائی بنا ہی سڑک کی سفائی نہیں ہوئی بھائی بکٹ لے لیں زیادہ سارے بندے ان کو کم کاؤس پر ہار کر بکٹ لے لیں پانی کی یہ جو کیچڑ ہے ان کو اس میں بھر بھر کے جو ہے جہاں جو سڑک بنی ہوتی ہے اس پہ پانی کھڑا ہوتا ہے وہ پانی نہیں نکلتا یہ تو چوٹی سڑک ہے روڈے نہیں بنی اس کے پیچھے یہی بات رہا ان کے انٹینشن نہیں ہے یا ان کے بعد بجٹ نہیں ہے پوچھنا کچھ تو کرنا تھا کہ اسی پر دیکھتے رہے ہیں کس کے بعد آکے کٹ پوچھتے یہ کہہ رہے ہیں یہ میں نے سلوشن کھایا نہیں میرے ساتھ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں کیوں کہ یہ دنیا پانی کھڑا ہے یہ تو چلے ہی آتے ہیں پالٹی ہی بڑتے رہیں گے نیچے بیسمنٹ میں پانی چلا ہے تو ہمیں اتنی مشکل ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے سرکار کیوں نہیں بناتی سرکار کو چاہیے نامنانی چاہیے اس کو آپ کی مشکل کیوں نہیں نظر آتی ان کو بتاتے ہیں یہ کتنی بار آپ نے بتایا وہ نہیں مشکلی کس کو بتایا ہے سرکار یہ نہیں کمور جونسی ہے وہ تم نے آپ کی باب کو بتاؤ کوہ خان صاحب میربانی ہوگی خان صاحب کو تو ہم یہی کہیں گے میربانی ہوگی یہ صدق جلسے جلس مکمل کی جائے بھائی سٹوڈن ہے آپ ہاں جی 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 پاڈ کتھر پڑھتے ہیں آپ میں پنجاب کولیج میں نیر بے کمپس ہوتا ہوں ماشااللہ تو یہاں آپ رہتے ہیں ہاں جی سارا علاقہ مارا رہا ہوں ہم اسی طرح کے لوگوں کے جام پلاہ یہاں کے رہنے والے ہاں یہ صدق کب سے ٹوٹی ہوئی یہ جب سے نونلی کی کمہ تھی خواجہ ندیم آئین صاحب آرے بھائی شیر میں نے نونلی کے موجودہ ہے اس ٹیم جب تک ان کی کمہ تھی تبدک یہ صدق صحیح تھی صحیح تھی ہاں جی اب ٹوٹ گئے ہاں جب سے یہ انہوں نے تقریباً آپ سمجھ لیکھتے ہیں کہ نونلی کی کمہت نے جانا وہ خراب کیا صدق وہ اس طرح سے کہ یہ جہاں پر میٹو ٹین باندھی تھی اب جب سے خان صاحب آیا انہوں نے پروجیکٹر کو آ دیا بہت زیادہ پیسہ جائے وہ قوم کا زیادہ ویسی بات سے دیکھیں بات یہ ہے کہ نونلی کے دور میں تو یہ صدق بالکل نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ صدق خراب ہوئے تقریباً تقریباً ڈیٹھ سال گزر چکا نونلی کا دور تھا وزیراعلا شباز شریف تھے وزیراعظم نہیں تھے ان کے لیکن وزیراعلا پنجاب کے ضرور میاں شباز شریف تھے اور اگر آپ کو میں یہ بھی بتاو کہ یہ جو آپ پانی کا حال دیکھنے ہو یہ شکلیں دیکھنے صورتحال جو سڑکی ہے یہ بھی برسات نہیں آئی ہے یہ کچھ دیر کی اور کچھ بندہ باندی ہے جب یہ برسات کا موسم اب آئے گا یہ سلاب ہوگا یہاں پہ جو لہوش شہر میں سلاب ہوگا یہاں پہ کچھتیاں چلنی باقی ہی رہ جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو میں یہ بتاو پیرس بندہ دا وینس بن جائے گا دیکھیں یہ جو روڈ ہے نا یہ روڈ جو ہے یہ دیگنل جو آپ کا شکل دیکھ رہے ہیں یہ آ کے بیچ میں آ کے سینٹر یوں آتی ہے یہ ڈیپ ہے سینٹر پہ اس کا جو نقشہ ہے وہی اس سے بناوا ہے اور جب سارا پانی روڈ کا جو مار روڈ کا لکشمی جوگ کا پانی سارا پانی یہیں پہ آ کے گرتا ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ اگر یہ بنائیں گے نہیں اس کو تو یہ سلاب ہی بنے گا اور آنے والی برسات میں ان کو پتہ لگ جائے گا پتہ لگ جائے گا ایک اور جگہ پہ چلتے ہیں یہ علاقہ آپ نے دیکھ لیا اور ایمبلنس والے سے بات کی بہت امپورنٹ تھا ایمبلنس والا شخص یہ کہتا ہے ڈرائیور کے جب میں کسی بیمار آدمی کو ایمیجنسی میں ہاسپیل لے کے جا رہا ہوتا ہوں تو یہاں پہ ٹرافک پھستی ہے یہاں پہ کیونکہ سڑک موجود نہیں ہے پانی کھڑا ہوتا ہے تو بہت سی مشکلات اس کو ہوتی ہیں وہ بڑی کوشش کرتا ہے کسی کی زندگی بچانے کے لیے اس کو ہاسپیل پہنچا دے لیکن آڑے آتا ہے سرکار کا نظام